خبر دیں گے آپ کو اسلام آباد میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد کی ویڈیو بنانے اور بلیک میلنگ کا کیس ہے متاثرہ لڑکے اور لڑکی نے ملزمان کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا زیادتی کیس میں مدعی لڑکے اور لڑکی نے اپنے بیان سے مکر گئے متاثرہ لڑکے اور لڑکی نے ٹرائل کوٹ میں بیان دے دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد میں لڑکی اور لڑکی پر تشدد کی ویڈیو بنانے اور بلیک میلنگ کا یہ کیس ہے ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ متاثرہ لڑکی اور لڑکی نے ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے زیادتی کیس میں مدعی لڑکی اور لڑکی نے اپنے بیان سے یہ مکر گئے ہیں متاثرہ لڑکی اور لڑکی نے ٹرائل کورٹ میں بیان دے دیا ہے یہ معاملہ ہے کیا جان لیتے ہیں اسلام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا ایک سال قبل جہاں پر ایک لڑکی اور لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کے بعد ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میلنگ کیا گیا اور اس پہ باقاعدہ طور پر یہ جب یہ معاملہ ہائلائٹ ہوا تھا اس کے بعد پولیس نے ان تمام ملزمان جس میں عثمان مرزا سمیت چھے ملزمان تھے انہیں گرفتار کیا گیا اور اس حوالے سے اسلام آباد حکم نے حکم دیا تھا کہ تین ماہ کے اندر اس مقدمے کا ٹرائل مکمل کیا جائے اور ملزمان سے متعلق پیسلا کیا جائے اور جو ملوث اناثر ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور تضا دی جائے لیکن اب ایک ڈرامائی موڈ آیا ہے جب اس مقدمے کے جو اہم گواہ ہیں اور جو متاثرہ لڑکا اور لڑکی ہیں ان دونوں نے عدالت میں بیان دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو گرفتار ہونے والے ملزمان ہیں یہ ان کے ملزمان نہیں ہیں اور انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے اور باقاعدہ طور پر اپنا بیان جو افیڈ ایوٹ ہے وہ ریکارڈ کروا دیا ہے ٹرائل کورٹ میں اور یہ کہا دیا ہے کہ یہ جو ملزمان گرفتار ہوئے تھے جن کی پہلے جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے زمانتیں مسترد کی اس کے بعد اسلامپاد ہائی کورٹ نے ان کی زمانتیں مسترد کی اسمان نفضہ سمیت دیگر ملزمان کی اب ان کے خلاف ٹرائل جاری تھا اور ان کے خلاف گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کا سلسلہ جاری تھا اور مقدمہ اپنے منطقی انجام کی طرف پڑھ رہا تھا لیکن اچانک ہی اب جو متاثرہ لڑکا اور لڑکی ہیں انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے کہ ان کے جو آمیر سے ہم ایک بار پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ابھی آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں اسلامپاد میں لڑکی اور لڑکی پر تشدد کی ویڈیو بنانے اور بلیک میلنگ کا کیس جس میں متاثرہ لڑکی اور لڑکی نے ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے زیادتی کیس میں مدعی لڑکا اور لڑکی اپنے بیان سے مکر گئے ہیں متاثرہ لڑکی اور لڑکی نے ٹرائل کورٹ میں اپنا بیان دے دیا ہے یہ کیس جو کہ چل رہا تھا منطقی انجام تک پہنچ رہا تھا لیکن ایک ڈرامائی موڈ آیا ہے زیادتی کیس میں مدعی لڑکا اور لڑکی اپنے بیان سے مکر گئے ہیں متاثرہ لڑکی اور لڑکی نے ٹرائل کورٹ میں اپنا بیان دے دیا ہے متاثرہ لڑکی اور لڑکی نے ملزمان کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا ہے اسلامباد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا لڑکی اور لڑکی پر تشدد کی ویڈیو بنائی گئی بلیک میل کیا جاتا رہا انہیں جس کے بعد یہ مقدمہ درج ہوا لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ متاثرہ جو لڑکا اور لڑکی تھے وہ ملزمان کو پہچاننے سے انکاری ہیں اور اپنے بیان سے مکر گئے ہیں ٹرائل کورٹ میں بھی انہوں نے اپنا بیان دے دیا ہے اسلامباد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ لڑکی اور لڑکی پر تشدد کیا گیا اس کی ویڈیو بنائی گئی اور اس کے بعد بلیک میلوں نے کیا جاتا رہا لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ مدعی لڑکے اور لڑکی نے پہچاننے سے ملزمان کو انکار کر دیا ہے